حلو ویورد السلام علیکم ویورد بورڈز بزنس آپ کو خوشن دیت کہتے ہیں تو ویورد جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل رات کو زلزلہ ہے اور کچھ جگہوں پر انتہائی زیادہ نقصان کیا ہے جیسے کہ بغانستان میں تقریباً گیارہ سو کی قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے ورشترہ ہمارے پاکستان میں بھی کچھ جگہوں پر نقصان کیا ہے اللہ کا شکر ہے کہ کوئی جانے نقصان کا ابھی تک اطلاع نہیں دی گئے تو ویورد جب بھی زلزلہ آتا ہے تو میں نے ایک بات نوٹ کیا ہے کہ یہ جو بورڈز ہوتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ پہلے سے ہی پتہ چلتا ہے تو کل رات کو جب زلزلہ آ رہا تھا تو کچھ اس طرح ہوا کہ تقریباً ایک بچ کر ستاون منٹ پر میری جو کلونیہ یہ سارے بورڈز پر پڑا رہے تھے جب میں اٹھا تو اسی ہی وقت زلزلہ ہو رہا تھا سارے بورڈز جب میں ادھر آئے تو سارے بورڈز ادھر جلی پر تھے پر پڑا رہے تھے تو یقیناً یقین کیجئے کہ انتہائی حیران ہوا کہ ان کو با اگر کہ اس سے پہلے ادھر ایک تپان قسم کا تھا اگر میں یہ سمجھو کوئی بھی یہ سمجھے کہ یہ جو ہل رہے ہیں زمین ہل رہے تھے اس وجہ سے اڑ رہے تھے تو اس سے پہلے تو ادھر ایک تپان قسم کا گزر رہا تھا یہ بورڈز سارے بلکل حموش تھے لیکن جو ہی یہ زلزل آیا تو سارے بورڈز پر پڑا رہے تھے ادھر طریقی سے تھی تو سارے جلی پر بیٹھ گئے تھے کچھ نیچے گر رہے تھے تو میں نے ان کے لئے رائٹ لگائی اور پھر میں نے ان کو لکیوں پر بیٹھا ہے لیکن میور جب صبح میں نے دیکھا تو ہمارا ایک خیمتی جو ایگزیبیشن کا تھا ایک وجیز اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ڈیتھ ہو چکے تھے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کن کیجئے کہ میرے کالونکہ یہ سب سے جو سب سے زیادہ عزیز قسم کا ایک پرندہ تھا یہی تھا صرف ایک یہی تھا جو بڑے سائز کا تھا آپ سائز دیکھ سکتے ہیں میورز ان کا ہیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو بس یہ اللہ کی مرضی تھی اگر ہم انسانوں کی جو شہید ہو چکے ہیں ابھی ان کو دیکھیں تو یہ تو کسی قسم کا نقصان نہیں ہے لیکن پھر بھی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کل کی زلزل کی وجہ سے ہمارے برڈز جو میرے پسندیدہ برڈز مر چکے ہیں تو ویورز آپ کو دیکھ سکتے ہیں باقی اللہ حیر فرمائے مزید جتنے بھی شہید ہو چکے ہیں اللہ ان کی مخصرات سمائے ویورز آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارا ایک بہترین پرندہ مر چکا ہے موسیقا